مہراشت کے راجپال اور رائیپور کے پورسانسد رمیش بیس نے کہا کہ چھتیز گڑھ کے سنسرتی اور فلموں کے پرموشن کے لیے اگر ان کے پاس کو سجھاؤ آتے ہیں تو وہاں ممبائی فلم انڈسٹری کے لوگوں سے بات کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چھتیز گڑھ میں پریٹن کے کافی سمبھاؤنا ہے جب میں جھارکھن میں تھا تب بھی میں نے دھار میں سرکٹ بنانے کے لیے کیندرے سے بات کی چھتیز گڑھ دورے پر آئے رویش بیس سے ہماری سمبھاؤنا تھا راجش مصرہ نے خاص بات چیت کی چھتیز گڑھ میں پریٹن کا اور مہاراست میں پریٹن کی بہت سمبھاؤنا ہے میں جب جھارکھن کا راجپال تھا وہاں بھی میں نے دھارمک سرکٹ بنانے کے لیے پریاس کیا تھا اور پرستاؤد کیندر کو بھیجا تھا اور جہاں مہاراست میں بھی اتنے دھارمک سرکٹ ہیں اور اتنے درسنی سرکٹ ہیں اور اس کو اگر ٹھیک سے ہم اس کو ڈبلپ کرے اور چھتیز گڑھ سے اس کو جوڑے تو دونوں پردیس میں پریٹن کی سنکھیا کافی اچھی ہو سکتی ہے چھتیز گڑھی فلمیں لگاتار سنگرد کر رہی ہے جب سے چھتیز گڑھ راج بنا چھتیز گڑھی فلمیں کچھ چلتی ہے کچھ نہیں ہو پاتی ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ چھتیز گڑھی فلموں کو وہ روپ وہ ستھان نہیں مل پایا ہے جو ممبائی فلم انڈیسٹیز کے طرح ہے جبکہ وہیں دوسری اور دیکھا جا رہا ہے کہ ممبائی کے بہت سارے لوگ ان دنوں چھتیز گڑھ میں آ رہا ہے ویب کی سوٹنگ کر رہا ہے فلموں کی سوٹنگ کر رہا ہے ایک مادھیم چھتیز گڑھ سے جوڑ رہا ہے مگر وہ آپ چھتیز گڑھی فلموں کے چھتیز گڑھ کی کلہ کو اور مہاراست ممبائی جہاں پہ آپ اس سے جوڑنے کے لیے آپ کچھ بیات ہوئی کچھ کس طرح کوشش نہیں ابھی اس فلم کے بارے میں میری چرچہ نہیں ہوئی ہے اگر کوئی فلم والے آکر جو بنانے والے دیریکٹر پروڈیشر ہوں وہ اگر ہم کو کچھ سجھاؤ دے تو میں اس معاملے میں میں مہاراست سرکار سے بات کر سکتا ہوں تو یہ تھے رمیس بیس جی اور ان کا کہنا ہے کہ چھتیز گڑھ کی سنسکرتی چھتیز گڑھ کے پریٹرن اور مہاراست کے پریٹرن کو جڑنے کے لیے کام کریں گے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چھتیز گڑھی فلموں کو پرموشن دینے کے لیے اگر ان کو پاس کو سجھاؤ آیا گا تو مومبائی فلم انڈسٹریز کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹ کر ان کے ساتھ بیٹنگ کر کے چھتیز گڑھ کی فلموں کے پریٹرن کے لیے بھی وہ بات کریں گے کیمرہ میں نے فیشہ گھر کے ساتھ راجی سمسرا آئی بی سی ٹونٹی فور